اگر آپ جیب میں رومال رکھ کر نماز پڑھتے ہیں یا سامنے رومال بیچھا کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کیا ہے یہ مسئلہ جہنے کے لیے اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں تو چلی آج کی اس مزلس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری چوبیسوی مجلس ہے آج کی اس مجلس میں نماز کی تیسری شرط جگہ کے پاک ہونے کے متعلق ضروری اور اہم مسائل بیان کیے جائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیں مالنے جی آپ جس مسئلہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسئلہ ہی ناپاک ہو تو کیا نماز صحیح ہوگی نماز پڑھنے کے لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی جگہ کے پاک ہونے کا مطلب کہ سجدہ کرتے وقت جتنے آزہ زمین سے لگتے ہیں جسے پیشانی ناک دونوں ہاتھ پیر اور گھٹنے ان آزہ کے رکھنے کی جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے اس لئے اگر پورا مسئلہ ناپاک ہیں یا ان آزہ کے رکھنے کی جگہ ناپاک ہیں تو پھر اس آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوگی اور اگر ان آزہ کے رکھنے کی جگہ پاک ہیں تو پھر اس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی جگہ کے پاک کرنے کے مطالق سب سے پہلا مسئلہ جس میں عام طور سے مسطورات میں غفلت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی زمین پر کسی جگہ پر بچہ پیشاپ کر دیتا ہے یا ناپاکی لگ جاتی ہے تو فوراں گیلے کپڑے سے پوچھا لگا دیتی ہے ایسا نہ کیا جائے اس طرح کرنے سے ناپاکی اور زیادہ فیلے گی اگر بچے نے پیشاپ کر دیا ہے زمین پر ناپاکی لگی ہے وہ گیلی ناپاکی ہے تو سب سے پہلے کورا سوکھا کپڑا لے کر اس پر فیر دیا جائے پھر گیلے کپڑے سے پوچھا لگا دیا جائے دوسرا مسئلہ ہے بچوں کے کپڑوں کو الگ دھویں بچے کھیلنے کدنے میں اپنی غفلت میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے ایسی صورت میں اگر چھوٹے بچے کے کپڑے ناپاک ہیں اور ان کپڑوں کو بڑوں کے کپڑوں کے ساتھ دھویا جا رہا ہے تو ان کپڑوں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے پورے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اس لیے چھوٹے بچوں کے کپڑے الگ دھونے کا ہی احتمام رکھیں تیسرا مسئلہ ہے جس میں مستورات کو حتیات رکھنی چاہیے وہ یہ کہ عام طور پر جب چھوٹے بچے کے موہ ناک اور ہاتھ وغیرہ خراب ہوتے ہیں تو مستورات اپنی اوڑنی ہی سے یا اپنے ہی کپڑے سے ان کو صاف کر دیتی ہے ایسا نہ کیا جائے اگر ان کے ہاتھ موہ اور ناک وغیرہ پر ناپاکی لگی ہوگی اور ایسی ناپاکی کو اگر دوپٹے سے یا مستورات اپنے کپڑے سے صاف کرے گی تو ان کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور ایسی صورت میں اگر نماز پڑے جائے گی تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی ناپاک کپڑوں کے ساتھ تو اس مسئلے میں بھی تھوڑا احتیاط رکھیں تو یہ تین چیزیں تھیں جس میں مستورات کو احتیاط رکھنی چاہیے اب آخر میں ہمارے اس سوال کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جیب میں رمال رکھ کر نماز پڑتا ہے یا سامنے رمال بچھا کر نماز پڑتا ہے تو اس کو کیا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ رمال ناپاک ہے اور اس ناپاک رمال کو کوئی آدمی جیب میں رکھ کر نماز پڑتا ہے اور رمال پر جو ناپاکی لگی ہے وہ اتنی زیادہ مقدار میں ناپاکی لگی ہے جس کو شریعت نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر ایسے ناپاک رمال کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے اس آدمی کے نماز نہیں ہوگی ہاں اگر کم مقدار میں ناپاکی لگی ہے جس کو شریعت نے معاف کیا ہے تو پھر نماز تو ہو جائے گی لیکن اگر معلوم ہے کہ رمال ناپاک ہے تو پھر رمال کو دھو کر یا پھر رمال کو جیب سے نکال ہی کر نماز پڑھنی چاہیے اب کتنی مقدار شریعت نے معاف کی ہے اور کتنی مقدار ناپاکی کی شریعت نے معاف نہیں کی ہے ان تمام چیزوں کو مجلس نمبر 18 اور 19 میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور اگر کوئی آدمی زمین پر رومال رکھ کر نماز پڑھتا ہے اور وہ رومال ناپاک ہے تو ایسی صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ناپاک رومال کا وہ حصہ پیشانی ناک دونوں ہاتھ گھٹنے اور پیر کے رکھنے کی جگہ پر آتا ہے تو پھر اس آدمی کے نماز صحیح نہیں ہوگی جیسے کسی آدمی نے ناپاک رومال اس جگہ پر بچھایا جہاں پر نماز پڑھتے وقت اس کو دونوں گھٹنے رکھنے ہیں تو پھر اس آدمی کے نماز صحیح نہیں ہوگی اس لیے کہ نماز پڑھتے وقت جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور جگہ کے پاک ہونے کا مطلب جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے وقت زمین سے جتنے آزہ لگتے ہیں ان آزہ کے بالمقابل جو زمین ہے ان کا پاک ہونا ضروری ہے اور یہاں پر گھٹن رکھنے کی جگہ ناپاک ہے اس لیے اس آدمی کے نماز صحیح نہیں ہوگی اگر کسی آدمی نے ناپاک رومال بچھایا اور ناپاک رومال اس طرح بچھایا کہ سجدہ کرتے وقت جتنے آزہ زمین سے لگتے ہیں ان آزہ میں سے کسی بھی اس وقت مقابل وہ ناپاک رومال کا حصہ نہیں آیا تو پھر اس آدمی کے نماز صحیح ہو جائے گی آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام ورسا گروپ میں شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا